ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آلات کا یوٹیوب چینل اور میں ایم ابو بکر آپ سے مخاطب ہوں آج بھیونڈی کے گلزار نگر میں دوائز کے فیروز میمن کی جانب سے ایک فری میڈیکل میگا میڈیکل کیم کا انکات کیا گیا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس کی ریپورٹ جس میں آفیسر میمن میمن فیڈریشن کے پریسیڈنٹ بھی آئے ہوئے تھے ان کیا بیان آخر تک ضرور سنے آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا یہی وصول ہے اور فاروق بھائی ہمارے جورنل سیکیٹری اس پر بہت خوبی عمل کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا جو لیسن ہے اس کو عام کرنا ہے اور ان کے صاحب جادے فیروز جو دی ووائز نیوز کے ایڈیٹر ہیں ان کی برڈے کے اندر آج یہ اتنا ساندار یہ پنڈال کے اندر میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے تو ہم پہلے تو ان کو ان کی برڈے کی مبارک بات دیتے ہیں ان کے لیے پوری میمن برادری کی طرف سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو تندرستی دے اور خوب ایسے کام کرنے کا موقع دے ایک کیمپ کے اندر آپ دیکھئے ایک ہی پنڈال کے اندر اتنے سارے ڈاکٹر اور اتنے ساری چیک اپ یہاں پر ہو رہا ہے ایک گریب کے لیے اگر ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہے تو کم سے کم پانچ یا چھے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے اس کو اور وہ چیک اپ پھر کروانے کے لیے جائے تو پچاس ہزار روپے کا ایک گریب فیملی کو ایک آدمی اس کو خرج ہو تو آج ایک ہی منڈپ کے اندر میڈیکل کیمپ لگا کر کے انہوں نے گریب لوگوں کا میڈل کلاس کے لوگوں کا ایک ایسا فائدہ انہوں نے کرا دیا ہے اور ایک ایورنس بیماری کے اندر ایک ایورنس بھی آتی ہے میڈل کلاس کی فیملی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے تو یہ چیک اپ وغیرہ ہوگا ساتھ و ساتھ ہجامہ کیمپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کیمپ کا بھی انہوں نے انہیں اکات کیا یہ سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے آج کیمپ کے جریئے انہوں نے یہ سنت کو عام کیا ہے میں ایسے کیمپ جو ہے جتنے بھی ہمارے آل انڈیا میمن جماعت فیڈرسن کے عوضے دار ہیں اپنی برڈے کے اندر ایسے نیکی کا کام جو ہے ہسپیٹالوں میں فروت بھالنا باٹنا میں کیمپ لگانا یہ سب کام کر کے کہ خیر کا کام ان کو کرنا چاہیے انسانیت کا کام ان کو کرنا چاہیے ان کو آگے آنا چاہیے اور ہمارا مقصد ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے سر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ یہ یوتھ ہے وہ اپنے برڈے میں کیک کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ان سے یہ کوئی چندے کا دیں گے دیکھئے یہ کیک کاٹ کے تالیا مارنا اور سلیبریشن کرنا اس میں کسی گریب کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور یہ خرافات ہے آج یہ دیکھئے کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ پانچ سو سات سو فیملی یہاں پر دیکھئے بیل لگی ہوئی ہے اور یہ برڈے کے اندر ان کا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ کتنی بڑی نیکی کا کام انہوں نے کیا کتنے بڑے درجات ان کے بلند ہوں گے ان کے برڈے کے اندر کتنی دعائیں لگے گی لوگوں کی یہ دعا لینا یہ سب سے بڑی خوبی ہے کیک کاٹ کے خود کیک بڑے لوگ بچے آتے ہیں کیک کاٹتے ہیں کیک کھا لیتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں مگر گریب کی خوشیوں کا خیال رکھنا یہ مین انسانیت ہے اللہ تعالی نے ہم کو ہم کو یہ نصیت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جریعے قرآن میں حدیث میں کہ تم عوام ناس کی خدمت کرو چاہے کوئی بھی کوئی بھی موقع ہو یہ ایک موقع تھا اور یہ موقع کے اندر انہوں نے یہ خدمت کا خدمت کو انجام دی ہے میں مغرق بات دیتا ہوں ہم نے موقع پر لوگ جھے کٹھے یوگرے کٹھے ہیں لیکن میں اس اینورسیٹی کا سٹیڈن ہوں اپل میں من اوفیسر نام کی انہوں نے ساماجک کام کے لیسن لیا ہوں ان کی ہم کو ادارت دیتی ہے کہ ہمیشہ اسی بھی سیلی بریسن میں آپ کا ساماجک کام کو مرد نظر رکھی جس سے لوگوں کو خائدہ پہنچیں اور وہی باپ فیروب نے مانا اور یہ میڈیکل کیم کا انتقاب کیا گیا مبارک مبارک ایسے ہی نیکیوں کے کامچندگی جو ہے اسی طرح بڑھتی رہے اور عمر دراجی ہوتی ہے یہ سب ایسا کام ہوتا ہے انہوں نے انکسان کی عمر میں پہلے فیروش بھائی کو خوندستہ تو آپ کے بڑھے نہیں نہیں آپ پہلے اگنا رو آپ کے بڑھے مجھے پتا نہیں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بہت بہت مبارک فیروش صاحب بہت مبارک آپ کو آپ کے خوف آپ نے تندرستی دے اور دیکھیں یہ سب کام جو آپ نے تندرستی کا کیا ہے انہیں لوگوں کے گریبوں کی تندرستی کئی لوگوں کی تندرستی مجھا گر ہوگی کئی لوگوں کے اندر عمر رس آئیں گی کئی لوگ گریب لوگ ہیں چیک اپ کے لیے نہیں جاتے ہیں یا پانچ پانچ ہزار روگے چیک اپ جو ہے تو فری میں آپ کروا کر کے دے رہے ہیں ٹی وی کا چیک اپ ہو رہا ہے آئی چیک اپ ہو رہا ہے یہاں پر پوری بوڑی کا چیک اپ ہو رہا ہے سکین کا چیک اپ یہ ساری چیزیں گریب لوگ بچارے جاتے نہیں ہیں چیک اپ کرانے ڈاکٹروں کے پاس دو ہزار روپیا ایک ہزار روپیا پندرہ سو روپیا ڈاکٹر کی کنشنٹ ڈنگ پریس ہے اس کے پاس جاؤ یہاں پر الہم دلے ایک چھت کے نیچے ساری چیزیں جو بچوں جو ہے وہ جا کر گئے پوری چیک اپ ہو رہا ہے کتنی بڑی خسی کی بات ہے بہت بہت ہوا رہا ہے اس موقع پر ڈاکٹر نور کے ہمراہ جائنٹس گروپ کے تمام میمبران بھی آئے اور انہوں نے فیروز میمن کو ان کی بڑے کی مبارک بات پیش کی ناظرین شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا